کوئی شیر گزر رہا ہوں کہ جا کے پھر وہ نعرہ حق اور اللہ اکبر کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پین سی ٹونٹی فور اور میں ہوں آپ کا میز باہ رستم علی ناظرین بھارت میں نعرہ حق بلاند کرنے والی اور پوری دنیا میں اللہ اکبر کی صدایں بلاند کرنے والی لڑکی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہم سٹوڈیو میں مجود ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہیں اس وقت ملک فاروق صاحب جو نیب صدر اینیمن تاجران جی کیا لاب کا ٹھیک ہے کیسے مزاج ہیں جی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کل سے ایک ویڈیو ویرل ہوئی سینکڑوں کی تضاعت میں ایک طرف انتشار پسند اور ایک لڑکی موٹر سیکل پہ آتی ہے اور حجاب میں اور وہ اس کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں اور وہ بلکل دبانگ انداز میں آنکھیں نکالتی ہوئی جیسے کوئی شیر گزر رہا ہو گزرتی ہے اور آگے جا کے پھر وہ نعرہ حق اور اللہ و اکبر کی صدایں بلند کرتی ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو پی این سی نیوز روسنا بھائی آپ کا میں بڑا شکریہ دا کرتا ہوں سر آپ یقین کریں جب سے یہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے میں اپنی بہن مسکان کو جو ہماری بیٹی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سلیوڈ کرتے ہیں آپ دیکھیں وہ بہادر لڑکی نے نیحتی تھی جو جو بی جی بی کے جو سرکار کے شر پسند گنڈے جو تھے جو وہاں پہ انڈیا میں ہماری ماں و بہنوں کی عزت کو پمال کر رہے ہیں جو وہاں پہ ہمارے مسلمانوں کی تضریر کر رہے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی داڑییں نوچ رہے ہیں اور جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں سر دیکھیں انہوں نے بلکل جیسے آپ نے کہا ایک طرف سینکڑوں وہ تھے شر پسند گنڈے جو تھے وہ جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے اس کے جواب میں جو ہماری بہن مسکان ہے ہماری جو بیٹی ہے اس نے اتنی بہادری سے اللہ اکبر کی صدائے بلاند کی آپ یقین کریں اس کی صدائیں بلاند کرنے سے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کا سر فقر سے بلاند ہو گیا اور ہمارے جو جذبات آپ یقین کریں اتنے جذبات ہمارے ابرے ہیں ہمارا بات چل دے تو ہم اپنی بہن کے پاس پہنچ کے ان کی ڈھال بنیں اور انشاءاللہ طرح ہمارے مسلمان کے جو بھائی ہیں وہ اس بہن کے ساتھ ہیں ان کی ڈھال بنیں گے اور ایک نئی ہمارے اندر انہوں نے ایک جو آنے جی آپ یہ کہہ لے کہ ایک جذبہ پیدا کی ہے جو مدم ہو چکا تھا تو میں اس کو سلیوٹ کرتا ہوں اور جو ہماری اس بہن کی کوشش ہے تو میری دعا بھی ہے ہمارے آپ ایک رسطن بھائی آپ یقین کریں اس کی اللہ اکبر کی جو صدار لگائی ہے نا میں یہ دیکھ رہا ہوں انقریب انشاءاللہ ایک انڈیا کے اندر ایک انقلاب آئے گا آ چکا ہے انشاءاللہ پوری انڈیا کو نشتو نابود کرے گا اس انقلاب کے جو انہیں سمندر وہ اس کو گرا دے گا انڈیا کو انشاءاللہ اچھا مرل صاحب جیسے یہ ویڈیو ویرل ہوئی نا تو رات کو میں ایک انٹرویو سننا ہے اسی لڑکی کا مسکان کا تو اس نے کہا کہ جب ایک صافی نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کالج میں اس نے کہا کہ میں بچپن سے عجاب کرتی ہوں ٹھیک ہے اب جب کہ ایک عجاب کا تنازع چل رہا ہے بھارت کے ریاست میں تو اب میں کیوں اس تنازع کے ڈر سے یا میں انتشار پسندوں کے ڈر سے میں عجاب پہنا جو ہے وہ میں بند نہیں کر سکتی اور میں اس وقت تک اتجاج کروں گی اور اپنے اس حق کے لیے آواز بلند کروں گی جب تک یہ میں اپنے موقف پہ ہم ڈٹر رہیں گے اور آپ دیکھیں کہ آج کچھ ویڈیو سامنے آئی ہے کہ سینکڑوں کی تدات میں انڈیا میں لڑکیاں باہر نکلیاں اور انہیں عجاب کیا ہوا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی عجیب قسم کا محول ہے اور ہم تو جیسے ہی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایک اچھا میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو غیرل ہوئی لڑکی کے لڑکی نے اس مسکان ہماری بہن نے جب وہ نعرہ حق بلند کیا ہمارے اندر بھی جذبات جا گئے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں اللہ اکبر بے شاک اللہ سب سے بڑا ہے لیکن ہماری مسلمانوں کی کہیں نہ کئی ہماری کمزوریاں بھی ہیں جس ویڈا سے مسلمانوں کو مختلف ممالک میں جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے ان کے لئے مشکلات ہوتی ہیں اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں روسنا بھائی پہلے تو یقیناً آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے اسلام سے غافل ہو چکے ہیں کمزوری کوئی ہے ہم اپنے اصل جو ہمارے مقاصد ہیں اس سے غافل ہو چکے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری اس بہن مسکان نے اپنے دین اور ایمان کی بقا کی خاطر اس نے اپنے باپ پردہ ہونے کے لئے جو ہمارا یہ مسلمان عورتوں کا ایک حسن ہے سر اس کی آواز بولند کی اس نے کہا کہ ہم اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے ہم اپنی جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں تو یقیناً یہ چیزیں دیکھنا چاہئے اور سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جو ہماری مسلمانوں کی کمزوری بن چکی ہے دیکھیں ریاست کی کیا عظمت آریا ہے رسولان بھائی پہلے تو یہ دیکھنا ہے ہماری ریاست بدقسمتی سے ہمیں وہ اپنی جو ایک ہماری توقع جو تھی ایک ہماری جو سوچ تھی کہ وہ ان چیزوں پر سٹینڈ لے گی سر وہ سٹینڈ نہیں لیتی ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ریاست کی پالیسی کیا ہے میں اپنی ریاست سے رکیس کرتا ہوں کہ آپ ایک واضح لائن ہمیں دیں یا اس لائن کی پالیسی بتائیں یا اس لائن کی پالیسی بتائیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنی بہادر فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا یہ ہندوستان یہ جو دشمن ہے اس کو نست و نابود کر دیں گے اور اپنی یہاں جو ہماری جو ایک کشمیر کی ازادی کی جنگ بھی یہاں پہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کشمیر بھی حاصل کریں گے اور اپنی جو ہماری مائی بہنیں ہندوستان میں ان کو ایک انشاءاللہ تعالیٰ عزت عزت کے ساتھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ عزت کے ساتھ رہے ہیں ہمارا دین اسلام ہے وہ اپنے اسلام کے حقائق پر جیسے بھی ہیں اس طرح زندگی گزارے ان کو ازادی ہونی چاہیے نہ کہ وہاں پہ پبندیاں لگنی چاہیے اچھا کہ آج ایک اور ویڈیو سامنے آئی کہ ایک ہندو لڑکی نے کہا کہ میں آج مجھے شرم محسوس ہوتی ہے جو اس لڑکی مسکان لڑکی کے ساتھ کالج میں ہوا انتہا پسندوں نے کیا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ہندو ہوں ٹھیک ہے تو اب میں میرا سوال میں اگر میری ویڈیو کوئی شیئر کرے ان خواتین تک پہنچا دے یوں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی آپ نے ایک ٹرینڈ چلایا تھا پاکستان میں تو آپ ایک محدود ہیں ٹھیک ہے آپ کی اتداد بہت کم ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے ملک میں سب ازاد ہیں کوئی حجاب کرتا ہے نہیں کرتا لیکن اگر کوئی خواتین لڑکی اگر اسلام کو فالو کرتی ہے تو آپ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس نے جو ایک الفاظ اللہ اکبر کا جو اس نے نعرہ لگایا وہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے اور ہر بندہ جو اس کا ضمیر جو ہے وہ جاگ رہا ہے اور اس لڑکی کو وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو آپ ان خواتین کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں روسنا بھائی میں ایک آپ سے بات اخت کر دیکھیں انڈیا کے اندر بھی جو ہندو لوگ ہیں جو انڈین بھارت کے لوگ ہیں دیکھیں وہاں بھی شعور رکھنے والے لوگ مجود ہیں وہاں پہ پڑے لکھے لوگ مجود ہیں جو وہ ان کا دین وہ اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے دین کو بھی مانتے ہیں ہمارے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتے ہیں وہ وہ ان کی تعریف کرتے ہیں جنہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری ویڈیو سامنے آئی ہیں یہ سامنے دیکھیں میں ان کو بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے اندوستان میں جینوں نے ہماری بینوں کے لیے آواز اٹھائی یقیناً یہ ازادی کا حق ہونا چاہیے میں آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں اس لڑکی مسکان نے رات میں بھی انٹرویو اپنے میں کہا کہ جو کالجی انتظامی ہیں انہوں نے میرا ساتھ دیا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کچھ چند جو لڑکے ہیں وہ کالج کے تھے اور باقی جو لڑکے تھے وہ باہر سے آئے ہوئے تھے یعنی کہ وہ کوئی گروہ تھا کوئی میرے خیال سے دیکھیں انڈیا کا جو ایک پکچر دکھائی ہے یہ شر پسند جو لوگ ہیں وہاں پہ ہیں وہ چند لوگ ہیں لیکن انہوں نے انڈیا کے لوگوں پہ اپنے مائنز سے جو نا ان کو قابض کیا ہوا ہے وہاں پہ کسی کو ازادی سے رہنے کا وہ حق نہیں دیتے اگر کوئی بچارے دیکھیں اتنی ساری ویڈیوز ہیں میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہمارے بزرگوں کی داڑییں نوشی گئی ہیں وہاں پہ ہمارے مائے بہنوں کی تظلیل کی گئی ہیں وہاں پہ سریا مارتے دکھا ہے یہ انڈیا کا چہرہ جو بے نکاب ہو رہا ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کو ان چیز کا کیفرے کردار تک پہنچیں گے اور ہم دیکھیں گے ہماری مائے بہن ایجزر کے ساتھ یہ انڈیا کی گورنمنٹ کا کام ہے اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پہ رہنے والے جتنی بھی وہاں پہ کومی ہیں وہ کوئی مسلمان ہو کوئی بھی ہو ہندووں ان کو سب کو تخص فرام کرنا اور سب کو ایک ازاد ملک ہے تو ان کو ازادی محسوس ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور میں میں آگے ایک بات کر رہا تھا لیکن میں دوبارہ بات کرنا چاہوں گا کہ کمزوری کے بارے میں مسلم ممالک جتنے بھی ہیں میرا اصل سوال کرنا مقصد یہ تھا کہ ہم میں اتفاق نہیں ہے اتحاد نہیں ہے اس وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں جو باقی گہر مسلم ہیں وہ ہمیں سیاست سے یا کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں آڑے ہاتھ ہو لے لیتے ہیں کیونکہ اگر ہم مسلمان ایک ہوں سب کسی نہ کسی جگہ سے ہمارے ایک تلافات بھی ہیں معاملات ہمیں اکٹھے نہیں ہیں امت مسلمہ اکٹھے نہیں ہیں اس وجہ سے یہ ان کو پتا ہے اگر مسلم اب ایک بات ہے انڈیا میں یا پاکستان میں آپ کسی اگر کوئی ہم پر زیاد مسلم رہتا ہو اس کے ساتھ اگر نائنصافی ہو جائے یا کچھ ہو جائے میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں گے یورپی یونین جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی عالمی سطح پہ جناب باتی ہونے شروع ہو جائیں گی لیکن جب مسلمان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو صرف چند یعنی کہ لوگ بولتے ہیں خاص کر کے پاکستان کی عوام تو بولے گی انڈیا کی عوام بھی بول رہی ہے لیکن جن لوگوں کو بولنا چاہیے جن لوگوں کو جو بڑے بڑے عدوں پہ بیٹھے ہیں جن کو بولنا چاہیے وہ اپنے کسی نہ کس جگہ پہ اپنے مقاصد کی وجہ سے چھپ کر جاتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے بلکل ایسے ہی ہے روسنا بھائی دیکھیں ہمارے ہاں جو یہاں پاکستان میں یہ لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں بھارت کے لوگ ہیں یہ اپنی دیکھیں ہولی بھی بناتے ہیں یہاں پہ ہمارے لوگ بھی ان کی ہولی میں شریک ہوتے ہیں ان کا شریک ہونے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ظہار یقجیتی کے لئے تو ٹھیک ہے ان کا اپنا دین ہے ہمارے ہاں ان پہ ایسے سختییں نہیں ہیں لیکن بدقسمتی سے ہو ایسے ہی رہا ہے ہمارے مسلمانوں کی اپنی کمزوری ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں ہمارا اتحاد نہیں ہے ہماری کچھ مجبورییں ہیں جو آڑے آ جاتی ہیں تو ہم اپنے اس آپ کہہ لیں کہ جو ہماری ایک بقاہ ہے اسلام اس کو ہم چھوڑ کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو عام مسلمان بھائی ہیں وہ پھر اس چیز سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کوئی اپسیٹ بھی ہو جاتے ہیں وہ بچارے دیکھیں ایک رینما ہوتا ہے جو ریاست ہوتی ہے اس کا کام ہے ہمیں لے کے چلنا پالیسییں دینا تو ہم ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں اس جو ہماری بہن نے یہ آواز لگائی ہے یقیناً یہ پوری دنیا میں اللہ اکبر کی آواز گنجی ہے آپ یقین کریں میں جب بھی یہ ویڈیو دیکھتا ہوں روسن بھائی میں ایموشنل ہو جاتا ہوں ایک جسم کے اندر ایک یہ آواز سرائیت کر جاتی ہے اللہ اکبر کی اور میں کہتا ہوں یار آپ اس کی بارڈی لینگریج دیکھیں اس کی بلکل ایسے کہیں سے آپ کو خوف زیادہ نہیں لگی یہ ہماری بہن کہیں سے کنفیوز نہیں لگی تو میں سلیوٹ کرتا ہوں جی اپنی اس بہن کو جی ناظرین جیسا کہ ملک صاحب نے بھی بہت اچھی گفتگو کی ہماری مسکان بہن جو انڈیا میں جس نے نعرہ حق بلند کی اور پوری دنیا میں جو اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں اور یہ ہمارے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ ہماری بہن ہیں تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو ابھی ہم اپنی بہن کو خرج تحسین پھر ایک بار پیش کرتے ہیں اور ہم یہ یہاں پہ میں آخر میں بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ٹھیک ہے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے ہمیں مہنگائی کا سامنا ہے بہت سارے جو مسائل ہیں در پیش ہیں لیکن ہم ازاد ہیں ہمیں جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے ہمیں ان چیزوں کا سامنا نہیں ہے یہاں پہ اگر کوئی گہر کوئی گہر مذہبی رہتا ہے تو وہ بھی اسے بھی تحفظ ہے وہ بھی ڈرڈر کے وہ اپنی لائف نہیں گزار رہا وہاں پہ کسی کوئی تجاج نہیں کرنا پڑتا کہ مجھے کسی ہندو کو تجاج نہیں کرنا پڑتا کہ مجھے پوجہ پارٹ کے لئے کوئی مسائل پیش ہے یا میں باہر نکل نہیں سکتا تو ہمیں اس چیز پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں تو ملک صاحب کیا آخر میں آپ پیغام دینا چاہیں گے جی یقیناً روستان بھائی جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں فخر ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے بے شک اللہ سب سے بڑا ہے یہ جو نعرہ میرا دل کرتا ہے بار بار میں لگاؤں تو میں اس پہ ہی اینڈ کروں گا میں اپنی بہن کو دوبارہ مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے ہمیں جگایا ہمارے مسلمان بھائیوں کو مسلمان بہنوں کو جگایا تو یقیناً اللہ کرے کہ ایسی ہزاروں لاکھوں مسکان پیدا ہوں تو پھر انشاءاللہ ہمارا اسلام دوبارہ سے پوری دنیا پہ قائم ہوگا اور حکمرانی کرے گا تو بالکل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر